پانچ ایسی سپینش وربز جو کہ ہر نیو سٹوڈنٹ کو سب سے پہلے سیکھنی چاہیے اور اس لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور آپ کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ سپینش زبان کس طرح سے سیکھنا شروع کریں تو کل یا پرسو سے ہم ایک کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں اسی چینل پر جس میں آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا کہ سپینش زبان کس طرح سے بہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آپ تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بھی آپ کے دوتر سپینش زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چینل شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس کورس کو جوائن کر سکیں تو چلیے آج کے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہتی شارٹ لیسن ہے تو ہمارے پاس پہلی ورب ہے کیرئر ٹو وانٹ چہنا جس کی ایک ایک ایکزمپل بھی ہے جو کیرو آلگو دے دینے رو آئی وانٹ سم منی مجھے کچھ پیسے چاہیے جو کیرو آئی وانٹ مجھے چاہیے یا میں چاہتا ہوں آلگو دے دینے رو سم منی یعنی کہ کچھ پیسے دے کا مطلب ہے کا یعنی جو سمجھئے کہ پیسوں کی کچھ مقدار آلگو دے دینے رو سم منی کچھ پیسے جو کیرو آلگو دے دینے رو I want some money مجھے کچھ پیسے چاہیے تو ہمارے پاس دوسری جو ورپ ہے وہ ہے نیسیسیتار to need ضرورت ہونا اس کے ایگزمپل ہے جو نیسیسیتو to ajuda I need your help مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جو نیسیسیتو I need مجھے ضرورت ہے to your تمہاری ajuda help مدد جو نیسیسیتو I need مجھے ضرورت ہے to ajuda your help تمہاری مدد تو جو نیسیسیتو to ajuda I need your help مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تیسری مرپاس ورپ ہے کومیر to eat کھانا استوئی کومیندو کمیدہ آئی ایم ایٹنگ فوڈ میں کھانا کھا رہا ہوں استوئی کومیندو آئی ایم ایٹنگ میں کھا رہا ہوں کومیدہ فوڈ کھانا استوئی کومیندو کومیدہ آئی ایم ایٹنگ فوڈ میں کھانا کھا رہا ہوں تو اگلی ورپ ہے مارے پاس بی بیر آئی ڈرینگ کھانا لیکن جو بی بو لے چہ تو دستل آئی ڈرنک ملک ایوری ڈی میں ہر روز دودھ پیتا ہوں تو ہمارے پاس پانچویں ورب ہے دور میر تو سلیپ سونا اس کی مارے پاس ایکزمپل ہے جو دو اڈمو تار دے جو دو اڈمو تار دے آئی سلیپ لیٹ میں دیر سے سوتا ہوں جو دو اڈمو آئی سلیپ میں سوتا ہوں تار دے لیٹ دیر سے جو دو اڈمو تار دے آئی سلیپ لیٹ میں دیر سے سوتا ہوں تو امید ہے کہ یہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا